لیجی سنیے دیو کی نندن کھتری کے لکھے اوپن نیاز چندرکانتہ سنتتی کے اکیسویں بھاگ کے پہلے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بھوتناتھ اپنا حال کہتے کہتے کچھ دیر کے لیے رک گیا اور اس کے بعد ایک لمبی سانس لے کر پنہا یوں کہنے لگا میں اپنے کو قیدیوں کی طرح اور اپنے سامنے اپنی ہی استری کو سرداری کے ڈھنگ پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر ایک دفعے گھبڑا گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے میری استری مجھے سامنے ایسی عوض تھم دیکھے اور سوائے مسکرانے کے کچھ نہ بولے اگر وہ چاہتی تو مجھے اپنے پاس گدی پر بیٹھا لیتی کیونکہ اس کمرے میں جتنے دکھائی دے رہے ہیں ان سب ہی کی وہ سردار معلوم پڑتی ہے اتیادی باتوں کو سوچتے سوچتے مجھے کرود چڑھایا اور میں نے لال آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کیا تم میری استری وہی رامدی ہے جس کے لیے میں نے ترہ ترہ کی کشٹ اٹھائے اور جو اس سمیں مجھے قیدیوں کی عوض تھا میں اپنے سامنے دیکھ رہی ہے اس کے جواب میں میری استری نے کہا ہاں میں وہی رامدی ہوں جس کے لڑکے کو تم کسی زمانے میں اپنا ہونہار لڑکا سمجھ کر چاہتے اور پیار کرتے تھے مگر آج اسے دشمنی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو میں وہی رامدی ہوں جو تمہارے اصلی بھیدوں کو نہ جان کر اور تمہیں نیک ایماندار تتھا سچا یار سمجھ کر تمہارے پھندے میں پھنس گئی تھی مگر آج تمہارے اصلی بھیدوں کا پتہ لگ جانے کی قارن ڈرتی ہوئی تم سے الگ ہوا چاہتی ہوں میں وہی رامدی ہوں جسے تم نے نقاب پوشوں کے مکان میں دیکھا تھا اور میں وہی رامدی ہوں جس نے اس دن تمہیں جنگل میں دھوکھا دے کر بیرنگ واپس ہونے پر مجبور کیا تھا مگر میں وہ رامدی نہیں ہوں جسے تم لامہ گھاٹی میں چھوڑائے ہو مجھے اس عورت کی باتوں نے تاجب میں ڈال دیا اور میں حیرانی کے ساتھ اس کا موہ دیکھنے لگا انوٹھی بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی باتوں میں شروع سے تو رامدی ہی اتھوہ میری استری بنتی چلی آئی مگر آخر میں بول بیٹھی کہ مگر میں وہ رامدی نہیں ہوں جسے تم لامہ گھاٹی میں چھوڑائے ہو آخر بہت سوچ وچار کر میں نے پنہ اس سے کہا اگر تم وہ رامدی نہیں ہے جسے میں لامہ گھاٹی میں چھوڑایا تھا تو تو میری استری بھی نہیں ہے استری تو یہ کون کہتا ہے کہ میں تمہاری استری ہوں میں ابھی اس کے پہلے تم نے کیا کہا تھا استری ہنس کر معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے ہوش میں نہیں ہوں اتنا سنتے ہی مجھے کرود چڑھایا اور میں اپنی ہتھ کڑی بیڑی توڑنے کا ادیو کرنے لگا یہ حال دیکھ کر اس عورت کو بھی کرود آ گیا اور اس نے اپنی ایک سکھی یا لونڈی کی طرف دیکھ کر کچھ اشارہ کیا وہ لونڈی اشارہ پاتے ہی اٹھی اور اسی جگہ آلے پر سے ایک بوتل اٹھا لائی جس میں کسی پرکار کا ارک تھا اس سے چلو بھر اس نے دو تین چھیٹے میرے موہ پر دیئے جس سے میں بے ہوش ہو گیا اور مجھے تنوں بدن کی سدھنا رہی میں نہیں بتا سکتا کہ اس کے بعد کتنے گھنٹے تک میں اس کے قبضے میں رہا پرندو جب ہوش میں آیا تو میں نے اپنے کو جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے پایا گھنٹوں تک تاجب کے ساتھ چاروں طرف دیکھتا رہا اس کے بعد ایک چشمے کے کنارے جا کر ہاتھ موہ دھونے کے بعد اس طرف روانہ ہوا بس یہی سبب تھا کہ مجھے حاضر ہونے میں دیر ہو گئی بھوتنات کی باتیں سن کر سبھی کو تاجب ہوا مگر وہ دونوں نقاب پوش ایک دم کھل کھلا کر ہس پڑے اور ان میں سے ایک نے بھوتنات کی طرف دیکھ کر کہا بھوتنات نے سندے تم دھوکے میں پڑ گئے اس عورت نے جو کچھ تم سے کہا اس میں شاید ہی دو تین باتیں سچ ہوں بھوتنات تاجب سے سو کیا اس نے کونسی باتیں سچ سچ کہیں تھی اور کونسی جھوٹ نقاب پوش سو میں نہیں کہہ سکتا مگر آشا ہے کہ شیگری تمہیں سچ جھوٹ کا پتہ لگ جائے گا بھوتنات نے بہت کچھ چاہا مگر نقاب پوش نے اس کے مطلب کی کوئی بات نہ کہی تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کر کے نقاب پوش بیدا ہوئے اور جاتے سمجھ ایک سوال کے جواب میں کہہ گئے کہ آپ لوگ دو دن اور صبر کریں اس کے بعد کور اندرجیت سنگھ اور آنندے سنگھ کے سامنے ہی سب بھیدوں کا کھلنا اچھا ہوگا کیونکہ انہیں ان باتوں کے جاننے کا بڑا شوق ہے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے اکیسوے بھاگ کے پہلے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں چندرکانتہ سنتتی کے لکھے اپنیاز 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 چندرکانتہ سنتتی کے لکھے اپنیاز